یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے اور میں ہوں ایزی ریڈر آمیر شہانی کتاب کامیاب زندگی پارٹ تھری بربادی اور تباہی کے اسباب میں سے تیسرا سبب سستی اور کوتاہی غالباً اکثریت سستی اور کوتاہی میں مبتلا ہوتی ہے جس میں نہ انسان کوئی کوشش اور محنت کرتا ہے اور نہ ہی اسے تھکاوٹ ہوتی ہے عرضوں کی یہ دنیا کام چوری کا بہترین راستہ ہے کیا انسان کو میند و مشکت اور کام نہیں کرنا چاہیے کیا یہ درست ہے ہرگز نہیں کیونکہ سستی اور کوتاہی کا لازمی نتیجہ بدبختی ناکامی اور بربادی ہے اس کا مکمل یقین حاصل کرنے کے لئے معاشرے کے پریشان حال افراد کا مشاہدہ کیجئے آپ دیکھیں گے کہ سست اور قاہل افراد ہی اس انجام کو پہنچتے ہیں سستی دو چیزوں کا لازمی سبب ہے یہ ایک فطری عامر ہے کہ ذمہ داریوں اور فرائض کی آزائیگی کے لئے ہمیشہ سرگر میں عمل رہنا پڑتا ہے اور کوتاہی کی یہ نمائن خصوصیت ہے کہ وہ انسان کو حرکت و عمل اور عظم و ارادے سے دور لے جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے سستی دکھائی تو تمہارا حق ہرگ زدہ نہیں کیا جائے گا جس نے سستی کی راہ اختیار کی اس نے اپنے حقوق ضائع کر دی با مقاصد زندگی میں ناکامی سستی اور کوتاہی کے نتیجے میں زندگی کے مقاصد کے حصول میں ناکام رہنا بھی ایک فطری بات ہے کیونکہ زندگی کے مقاصد اتفاقا یا موجزات سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے مسلسل محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے کام سے جی چورانے والے کی امید و آرزو کبھی پوری نہیں ہوتی امیر المومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وائے ہو اس سکون کی سعادت پر جو سستی اور کوتاہی کے نتیجے میں حاصل ہو اور اس کا انجام کیا ہے ندامت و شرمندگی جو ہر بیکار اور سست انسان کا مقدر ہے امیر المومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو سست روی اختیار کرے گا ندامت و پشیمانی اسے گھیر لے گی لہذا سستی اور بیکاری سے نجات پانے کے لئے ہمیشہ راہے عمل پر گامزن رہیے اور جب بھی آپ سستی اور کوتاہی کا غلبہ ہو آپ عمل و حرکت سے اس کا مقابلہ کیجئے اور ناکامی کے ان عوامل سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھئے تباہی اور بربادی کی اسباب میں سے چوتھا سبب استراب اور پریشانی استراب اور پریشانی طبیعت انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور اسے ناکامی سے دوچار کر دیتی ہے پہچیتگیوں اور مشکلات کا لا متعناہی سلسلہ انسان کے لئے پریشانی لاتا ہے اور یہ پریشانی کئی لاعلاج نفسیاتی امراض مثلا ارتکاب جرم پاگلپن اور خودکشی وغیرہ کا سبب بن جاتی ہے ان سب پہ جیتگیوں کا اہم سبب اور جڑ یہی پریشانی اور استراب ہے اگر آپ اس سے متفق ہیں تو یقین حاصل کرنے کے لئے ماہرین اور دانشوروں کی تفصیل سے لکھی گئی نفسیاتی وطبیعاتی کتاب کا کتب کا مطالعہ کیجئے ایک مشہور امریکی ہسپتال کا ماہر امراض اخوان مائے امراض پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے امریکہ کے ہسپتالوں میں مریضوں کی نصف سے زیادہ تعداد فریب خوردہ آسابی مریضوں کی ہے نہ کہ جسمانی مریضوں کی اس کا مزید کہنا ہے اکثر خطرناک اور محلک بیماریوں کا سبب پریشانی ہے ان بیماریوں میں سے چند یہ ہیں نظام حضم کی خرابی میدے کی جلن خوشکی اور امراض قلب وغیرہ مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر الیکسس کارل اس بات پر زور دیتا ہے کہ کام کرنے والے جو ملازم یا مزدور پریشانی کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کرتے وہ جلد مر جاتے ہیں ارتقاب جرم کے بارے میں بھی ماہرین کا نظریہ یہی ہے کہ دنیا میں اکثر جرائم اور بھیانک وارداتیں اسی پریشانی کا ندیجہ ہیں جس کا اصل سرچشمہ مغربی تحضیب و تمدن ہے جنون کے بارے میں بھی اکثر ماہرین کی رائے یہی ہے امریکہ کے ہر بیس افراد میں سے ایک فرد نفسیاتی امراض کا علاج کراتے کراتے موت کی نیند سوجائے گا اس سے بھی زیادہ تلخ تجربہ یہ ہے کہ ہر سات افراد میں سے ایک فرد ذہنی پریشانی کی وجہ سے فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے اور یہ ایک سبزہ سمجھی جاتی ہے جو اسے ذہنی اور نفسیاتی مریض بننے کے نتیجے میں جھیلنی پڑتی ہے حالانکہ جسمانی طور پر وہ بلکل تندرست دکھائی دیتا ہے لیکن پریشانی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے اس کے علاوہ خودکشی پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پریشانی اور بے چینی کی وجہ سے خودکشی کرنے والوں کی تعداد مختلف امراض میں مبتلا ہو کر حلاق ہونے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے پریشانی سے کیسے بچا جائے اب آپ جان گئے ہوں گے کہ انسان کو پریشان ہونے کی کیا سزا بھکتنا پڑتی ہے پاس ہمیں پریشانی اور استعراب کی کیفیت سے نکل آنا چاہیے اور اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر دینا چاہے ضروری ہے لیکن کیسے اس سوال کے جواب کے لئے پریشانی کے اہم اسباب کا متعلق کرنا چاہیے پریشانی کو دعوت دینے والے اسباب وہ اوامل چار ہیں اور یہی اسباب پریشانی کے اجزائے ترقیبی شمار ہوتے ہیں نمبر ایک بار بار ماضی کو یاد کرتے ہوئے اپنی سوچ اور فکر کو ماضی پر ہی مرکوز رکھنا نمبر دو مستقبل جو ابھی آیا ہی نہیں اس کے فکر و وہم کا شکار ہونا نمبر تین نفس حدی امراض نمبر چار زندگی میں پیش آنے والی مشکلات و مسائے اس سے پہلے کہ مذکورہ و حمل سے پیدا ہونے والی پریشانی اور استعراب سے چھٹکارہ پانے اور اس کے علاج کے لیے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کا ذکر کروں دو چیزوں کا بیان ضروری ہے نمبر ایک پریشانی انسانی طبیعت کے اصاف میں سے ہے یہ ہر انسان میں پائی جانے والی ذاتی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان پریشانی اور استعراب کا صحیح علاج کیے بغیر اس سے نہیں بائی سکتا غرض یہ کہ پریشانی انسان کے ذاتی اور فطری امراض میں سے ہے نمبر دو جس طرح کوئی انسان اس مرض سے نہیں بائی سکتا اسی طرح اس مرض سے چھٹکارہ پانے کے لیے کسی موجزے یا کرامت کا سہارا لینا بھی ممکن نہیں ہے اور خود بخود یا اتفاقیہ نجات پانے کا تصور درست نہیں ہے پس انسان خواہو کسی بھی ماحول میں پلا ہو اپنے آزم اور قوت ارادی سے پریشانی پر غالب آ سکتا ہے اور پریشانی کے خاتمے کے لیے قوت ارادی کو مضبوط ہونا چاہیے انسان جتنی زیادہ اور مضبوط قوت ارادی کا مالک ہوگا اتنا ہی زیادہ پریشانی اور استعراب کو اپنے سے دور رکھے گا اسی لیے قدرت نے انسان کو اتنی قوت ارادی عطا فرمائی ہے جتنی اس کے لیے ضروری ہے اب ہمیں پریشانی کا علاج تلاش کرنا ہے پریشانی کو خاتم کرنے کے لیے ماہرین نے جو نفسیاتی اور جسمانی علاج تجویز کی ہیں وہ کافی نہیں ہیں بلکہ اس کی جنہیں ان کی رسائی سے زیادہ گہری ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں صرف جزوی مقاصد کی حد تک قدم اٹھایا گیا اور اس کے مکمل خاتمے کے لیے کبھی کوئی اقدام نہیں کیا گیا نفسیاتی ماہرین صرف اس کے ظاہری عوامل کے خاتمے پر اقتفا کرتے ہیں جسے وقتی اور فوری علاج تو ہو جاتا ہے لیکن عمومان دیر پا اور زیادہ مفید نہیں ہوتا اور اس مارز کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جو ہمارا اصل مقصد ہے کوئی ماہر ہمارے کام نہیں آسکا انسان کی زندگی سے پریشانی کے ہمیشہ کے لیے خاتمے اور اسے جڑ سے اکھار پھینکنے کا صرف ایک طریقہ اور علاج ہے یہ علاج تجویز کرنے والا حکیم طبیعت انسان کا علیم بھی ہے یہ طبیب علیم و حکیم اسلام ہے جس میں پریشانی کو جڑ سے اکھار پھینکنے کی صلاحیت موجود ہے کیسے؟ مذکورہ تین اسباب یعنی نمبر ایک ماضی پر حسرت و یاس نمبر دو مستقبل کے اوہام و تفکرات اور نمبر تین نفسیاتی امراض حب دنیا کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اور ان تین اقسام کی پریشانیوں کا واحد علا یہی ہے کہ دنیا میں زہد و پریزگار افتیار کی جائے ماضی پر حسرت و یاس کی وجہ سے پیدا ہونے والی پریشانی سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو متقی اور پریزگار ہوں وہ خروی زندگی کی طرف جن کا رجحان دوسروں سے زیادہ ہوں لیکن کیسے اس سے پہلے کہ ہم اس کی وضاحت کریں کہ پریشانی کا علاج زہد و تقوی سے کیسے ہو سکتا ہے یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ علاج پریشانی کے پہلے تین عامل یعنی ماضی پر حسرت و یاس مستقبل کے اوہام و تفکرات اور نفسیاتی امراض کا عمومی علاج ہے کاروبار میں نقصان، امتحان میں ناکامی اور انتخابات ہارنے وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی تمام پریشانیوں کا واحد علاج زہد و تقوی میں پوشیدہ ہے اس طرح نفسیاتی امراض اور کمزوریاں مثلاً حسد، بغس، کینہ اور جذبہ انتقام وغیرہ کا علاج بھی زہد و تقوی ہی ہے لیکن پریشانی دور کرنے کے یہ آسان اور زود اثر طریقہ علاج اپنانے سے پہلے ان تین نقاط کی طرف توجہ دیجئے نمبر ایک زہد و تقوی سے کیا مراد ہے نمبر دو زہد و تقوی پریشانی کو کیسے دور کرتا ہے نمبر تین اس دنیا میں زہد اختیار کرنا کیسے ممکن ہے پہلا مفہوم زہد و تقوی سے کیا مراد ہے بعض لوگوں کا واہم ہے کہ زہد سے مراد رہبانی یا ترگوشہ نشینی ہے دنیا سے الگ تھلگ جنگلوں، غاروں اور پہاڑوں میں زندگی بسر کرنا اور ہر قسم کا رشتہ ناتہ منقطع کر لینا ہے لیکن یہ تصور ہرگز صحیح نہیں کسی وقت اور کسی بھی جگہ درست نہیں ہے زہد کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی تمام عرضوں اور خواہشات کو اس دنیاوی زندگی کی بجائے اخروی زندگی کے لیے اٹھا رکھے جہاں ہر شخص نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے بلفاظ دیگر انسان کی تمام تر محنت و کوشش اخروی زندگی میں اروج اور بلندی کے حصول کے لیے ہو اور وہ ٹھان لے کہ وہ دنیا کی کسی چیز پر رنجیدہ اور غمگین نہیں ہوگا خواہ سے اس دنیا سے رخصت ہی کیوں نہ ہونا پڑے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیسا زہد فی الدنیا ازاعت المال و تحریم الحلال بلی زہد فی الدنیا اللہ تکونا بما فی یدے کا آسکم منکا بما انداللہ یعنی الجنہ زہد سے مراد یہ نہیں ہے کہ مال ضائع کر دیں حلال کو حرام قرار دیں بلکہ زہد سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اس کی بجائے تجھے اس پر زیادہ اعتماد ہو جو تیرے خالق کے پاس ہے یعنی جنت انسان جب دنیا پر قطعن بھروسہ نہ کرے گا تو فطری عمر ہے کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ آئے یا نہ آئے وہ رنجیدہ اور پریشان نہیں ہوگا اور جو کچھ اسے میسر آجائے اس پر خوش بھی نہیں ہوگا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قد حد اللہ ذالکا فی کتابہی فقال لکی لا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم بے شک اللہ نے اپنے کتاب میں اس کی حد مقرر کر دی ہے اور فرمایا ہے کہ کسی چیز کے چھن جانے پر افسوس نہ کرو اور جو چیز تمہیں مل جائے اس پر خوش نہ ہو دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ زہد اور تقوی پریشانی کو کیسے دور کرتا ہے دنیا میں زہد اور تقوی اختیار کرنے سے نہ صرف پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے بلکہ ہر قسم کی ہوا و حوس شاہوت ناقابل تلافی جرائم اور گناہانے کبیرہ سے بھی انسان بچ جاتا ہے آپ پوچھیں گے کیسے بے شک دنیا کی محبت تمام غلطیوں کا سرچشمہ ہے پس قاتل جب ارتکاب پر جرم کرتا ہے اور چور جب چوری کرتا ہے یا کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو یہ تمام جرائم وہ صرف دنیا کے لئے کرتا ہے صرف دنیا کمانے یا دنیا میں جاہو جلال کے حصول کے لئے لوگ جرائم کے مرتقب ہوتے ہیں فرض کیجئے اگر یہ لوگ دنیاوی مال اور عزت کو اہمیت نہ دیں اور دنیاوی شان و شوقت سے فریب نہ کھائیں تو کیا پھر بھی یہ معاشرے کے لئے ناسور ہوں گے اور پھر بھی جرائم کا ارتکاب کریں گے ہرگز نہیں کیونکہ اب ان کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے دنیاوی جاہو حشمت اور دولت انہیں فریب نہیں دے سکتی لہذا ان جرائم اور غلطیوں کے مرتقب ہو ہی نہیں سکتے اسی طرح دنیا کی اہمیت ختم ہونے کی وجہ سے ماضی پر افسوس اور مستقبل کی پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے اس لئے کہ جب دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو ماضی پر افسوس کرنے اور مستقبل کے لئے پریشان ہونے کا کوئی سبب باقی نہیں رہتا اگر کسی کروڑ پتی سے ایک روپیہ گم ہو جائے تو کیا وہ پریشان ہوگا؟ ہرگز نہیں اس لئے جو لوگ دنیا میں زہد و تقوی کے مالک ہوتے ہیں اور ہما وقت آخرت کے لئے جد و جہد میں مشغول رہتے ہیں ان کی نظر میں دنیا آخرت کے مقابلے میں سمندر کے سامنے ایک قطرے کی ماند ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے تم سمندر میں ہاتھ یا انگلی ڈال کر نکالو تو دیکھو کہ اس کے ساتھ کیا باہر نکلا ہے یعنی قطرہ برابر رتوبت بھی ساتھ نہیں آتی اگر ایسا ہے تو پھر ماضی پر رنجیدہ اور محزون اور مستقبل کے لئے پریشان ہونا بے مانے ہے لیکن زہد و تقوی سے پریشانی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے کہ جو نفسیاتی امراض میں سے ہے بلا شبہ کینا حسد اور لالچ وغیرہ پریشانی کے طبیعی اسباب ہیں اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو ان امراض و اسباب کا سرچشمہ بھی ہو بے دنیا ہی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ دنیاوی فائدے کے لئے ہی کرتا ہے اگر دنیاوی جہو جلال عزت اور مال کی اہمیت اس کے دل سے جاتی رہے تو یہ چیزیں اس کے لئے بے قدر و قیمت ہو جائیں گی اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والا حسد بھی ختم ہو جائے گا اس طرح حرس و تمہ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ انتقام کی آگ بھی بھج جائے گی اس طرح بقیہ امور بھی اس بات کو اگر آپ تجربے کی قسوٹی پر رکھیں گے تو سو فیصد واقعی اور درست پائیں گے تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں زہد و تقوی کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے برفاض دیگر زہد و تقوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم موت کا تھوڑا سا خیال رکھیں اس دنیا کے فناہ ہو جانے کا تصور ذہن میں لائیں قبر کی ہولناک تاریکی اور تنہائی کو یاد کریں قیامت میں ہونے والے حساب کا تصور مٹنے نہ دیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ قَانَتِ الدُّنِيَا زَائِلَةً فَاتَّمَانِنَةُ إِلَيْهَا لِمَاذَا اگر دنیا فانی ہے تو اس میں اتمنان کیسا حقیقت کو پیش نظر رکھیں اگر اس فانی دنیا پر اتمنان حاصل نہیں کیا جا سکتا تو کوئی اس کی پرستش اور اس کے لئے کام کیوں کرے کیا یہ دنیا ان چیزوں کی مستحق ہے اگر انسان سب سے بڑی سلطنت دولت یا آلہ دنیاوی مقام حاصل کر بھی لے تو کیا یہ سب اس کے پاس ہمیشہ رہے گا یا وہ ان چیزوں کے لئے ہمیشہ زندہ رہے گا نہیں ہرگز نہیں پھر ہم ان کے لئے پریشان اور غمگین کیوں ہوں بغض اور کینا دل میں کیوں رکھیں حسد کی آگ میں کیوں چلیں غور کیجئے رنج و علم حضن و یاس اور پریشانیوں کے مقابلے میں پریشانیوں سے مقابلے کے لئے دنیا کی فانہ اور انسان کی موت پر معمولی سا غور و فکر بھی کافی ہے فرض کیجئے آپ کا بیٹا یا والدین یا کوئی عزیز آپ سے جدہ ہو جاتا ہے اس حادثے پر آپ کا رد عمل کیا ہوگا یقیناً آپ کو بہت دکھ ہوگا آپ کی نید اڑ جائے گی آرام و سکون چھن جائے گا پریشانی اور استراب سے آپ کا جسم لاغر ہو جائے گا کھانا پھی نہ بھول جائیں گے اور ممکن ہے آخر کار ذہنی توازن کھو بیٹھیں یا کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں خدا نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن ایک چیز آپ کو اصل حالت پر واپس لا سکتی ہے اور وہ ہے موت کا خیال موت کی یاد صرف موت کی یاد دہانی اور یہ سوچ آپ کے ذہنی توازن کو برقرار اور پریشانی سے بجائے رکھ سکتی ہے کہ ہر انسان کا انجام زوال اور فنا ہے دنیا کا یہ قانون ہر ایک پر لاغو ہے کوئی اس سے مستثناء نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے دنیا میں زہد اختیار کرنے والے کے علاوہ کوئی بھی موت کا ذکر نہیں کرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذکرو حادم اللذات فقیل وما ہوا یا رسول اللہ فقال الموت فما ذکرہو عبد علی الحقیقت فی سعت الا زاقت علیہ الدنیا ولا فی شدت الا تسعت علیہ فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی کو یاد کرو پوچھا گیا اے اللہ کی رسول وہ کیا ہے فرمایا موت جس نے دنیاوی وسط اور فراہمی رزق کے لیے حقیقتن اسے یاد کیا تو دنیا اس کے لیے تنگ ہو گئی اور جس نے دنیاوی سختی اور شدت میں اسے یاد کیا تو دنیا اس کے لیے وسیع ہو گئی اپنے پیارے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے دنیا سے رہلت کر جانے پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا موقف ملاحظہ فرمائیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی تجہیز و تکفین کے بعد آپ اپنے اصحاب کے مجمع میں سر جھگائے تشریف فرماتے آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اے لوگو یہ دنیا دار فنہ ہے یہاں ٹھہرنا نہیں بلکہ چلے جانا ہے یہ ایسی جدائی کی آگ ہے جو بجھائی نہیں جا سکتی ایسی تقلیف ہے جسے دور نہیں کیا جا سکتا اور لوگوں میں افضل وہ ہے جو زیادہ سبر کرے اور اپنا ذہنی توازن برقرار رکھے جو اپنے بھائی پر نہ روئے اس کا بھائی اس پر روئے گا جس نے بیٹے کو آگے نہیں کیا اسے خود پہلے جانا ہوگا پھر امام علیہ السلام نے ابو خراش حضلی کا مرسیہ جو اس نے اپنے بھائی پر پڑھا تھا بطور مثال پیش کیا تو یہ گمان نہ کر کہ میں نے تجھے بھلا دیا ہے میں تیرا عہد نہیں بھولا لیکن اے میرے ماں جائے میرا سبر عالی ہے لہٰذا مسائب کو بہ آسانی جھیلنے پریشانی کے خاتمیں ارتکاب جرم اور گناہوں سے بچنے کے لئے امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان پر عامل کیجئے اکثرو ذکر موتن و یوم خروجکم من القبور و قیامکم بین یدی اللہ عز وجل تہونو علیکم المصائب موت کو کسرت سے یاد کرو اس دن کو یاد کرو جس دن تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا اور اللہ عز وجل کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ تم پر سختیاں آسان ہو جائیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں موت کی یاد شہوانی لذتوں کو دل سے مٹا اور غفلت کا قلع کمہ کر دیتی ہے اللہ کے وعدے سے دل مضبوط کرتی ہے طبیعت کو نرم ہوا و حوس کو ختم اور لالا چوہرس کی آگ بجھا کر دنیا کو حقیر بنا دیتی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب ہے جس میں آپ نے فرمایا ایک لمحے کی سوچ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو حضرت دعود علیہ السلام کیا آپ نے کبھی کسی غلطی یا گناہ کی جرت کی حضرت حزقیل نہیں حضرت دعود علیہ السلام خدا کی خالص عبادت کے ساتھ کیا آپ میں کبھی خود پسندی بھی شامل ہوئی حضرت حزقیل علیہ السلام نہیں حضرت دعود علیہ السلام کیا آپ کا رجحان کبھی دنیا کی طرف بھی ہوا کبھی اس کی لذتوں اور شہوتوں سے لطف اندوز ہونے کی خواہش پیدا ہوئی ہے حضرت حزقیل علیہ السلام شاید کبھی ایسا ہوتا ہو حضرت دعود علیہ السلام اس وقت آپ کیا کرتے ہیں حضرت حسکیل علیہ السلام اس وقت میں اس گھاٹی میں جا کر جو کچھ اس میں ہے اس سے عبرات حاصل کرتا ہوں پھر حضرت دعوت علیہ السلام اس گھاٹی میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ لوہے کی ایک چادر پر ایک بوسیدہ انسانی کھوپڑی پڑی ہے اس کے قریب غبار آلود اور بدلی ہوئی رنگت کے انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں اور ایک تختی پر کنندہ ہے میں فلان بادشاہ ہوں میں نے ایک ہزار سال حکومت کی اور ایک ہزار شہر تعمیر کروائے اب یہ وقت ہے کہ زمین کی مٹی میرا فرش پتھر میرا تکیہ و نگہبان اور سانپ میرے پڑوسی ہیں جس نے میرا مشاہدہ کیا ہے وہ دنیا سے فریب نہ کھائے اس لیے کہ ماضی کے تاثر مستقبل کے خوف نفسیاتی امراض اور پریشانی اور استراب سے محفوظ رہنے کے لیے موت کو پیش نظر رکھنا چاہیے دنیا کے فناہوں نے قبر کی ہلناکی اور قیامت کے وحشتناک مناظر نہیں بھولنے چاہیے اب یہ کہ نئی صورتحال اچانک ٹوٹ پڑنے والے مسائب کی وجہ سے پیدا ہونے والی پریشانی سے چھٹکارہ کیسے حاصل کیا جائے مثلا کسی کا کوئی عزیز وفات پا جاتا ہے کوئی اجتماعی بدبختی کا شکار اور کوئی کسی شدید مرض میں مبتلا اور کوئی فقیر و محتاج ہو جاتا ہے اور کسی کو جیل کی کوٹھڑی کا موہ دیکھنا پڑتا ہے یا کوئی کسی ناگہانی آفت کا شکار ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ مسائب اور تکالیف جو کسی نئی صورتحال کی وجہ سے جنم لیتی ہیں انسان کی پریشانی کی بنیاد بنتی ہیں آپ پوچھیں گے کہ اس قسم کی پریشانیوں سے کیسے نجات پائی جائے معمولی سے سوچ بچار کے ذریعے اس قسم کی ہنگامی مشکلات سے پیدا ہونے والی پریشانیوں کو دور کیا جا سکتا ہے اور وہ اس طرح کے جو مشکل یا تکالیف آپ کو درپیش ہے اس کا تجزیہ کیجئے اور دیکھئے اور یہ دیکھئے کہ آیا یہ قابل حل ہے یا نہیں اگر جواب مصبت ہے تو اس کا حل تلاش کیجئے پریشانی کو اپنے آساب پر مسلط نہ ہونے دیجئے اور اپنا اعتماد با حل رکھئے اگر جواب نفی میں ہے تو تقدیر کے فیصلے کو بخوشی تسلیم کر لیجئے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں مل جزء مما لابدہ منہو جس کو جھیلنا یقینی اور لازمی ہو وہ غم نہیں ہے آپ مزید فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ أَعْوَانُ الْخَوْفِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَأَيْنَ الْمَهَرَبْ مِمَّا هُوَ كَائِن فرماتے ہیں اپنے آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے تم خود مددگار ہو جو موجود ہے اسے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے حدیثِ قدسی میں حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے دعود آپ بھی خواہش رکھتے ہیں اور میں بھی مگر ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں یعنی آپ بھی ارادہ رکھتے ہیں اور میں بھی مگر ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں اگر انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کر لے تو فائدے میں رہتا ہے قدرت کے فیصلے پر راضی ہونا انسان کو بڑے بڑے انسان کو بڑے بڑے نفسیاتی امراض اور پریشانیوں سے جو گناہ آلود اور پیچیدہ مسائل و مشکلات سے جنم لیتی ہیں دور رکھتا ہے جس طرح قدرت کے حتمی فیصلے کو قبول نہ کر کے رنج و علم کو دعوت دینے سے تقدیرِ الٰہی نہیں بدلتی اسی طرح خدای فیصلے کو مان لینے سے انسان کی تنزولی ضروری نہیں ہے بلکہ ممکن ہے یہ تکلیف اس کے لیے رحمت کا سبب بن جائے پھر ہم پریشانیوں کو اپنے کاموں میں دخل انداز کیوں ہونے دیں پریشانیوں کو بھول جائیے نتیجہ خلاصہ یہ ہے کہ ہر قسم کی پریشانی اور بیچینی سے نجات کے لیے ہمیں درزیل حقائق پر عمل کرنا چاہیے نمبر ایک دنیا کے فناہ ہونے کا تصور ذہن سے مٹنے نہ نہ دیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ موت تمام انسانوں کے لیے لازمی ہے کوئی بھی انسان کسی بھی وقت موت کا شکار ہو سکتا ہے اس لیے مستقبل سے خوفزدہ ہونے اور ماضی پر افسوس کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور یہ دنیا اتنی بلند اور قیمتی نہیں ہے کہ اس کے نہ ملنے پر انسان افسوس اور حسرت کرے نمبر دو اگر آپ کی مشکلات و مسائل قابل حل ہیں تو انہیں فوراں حل کیجئے اور پریشانی کو موقع نہ دیجئے کہ وہ آپ کی سوچ اور فکر پر حملہ آور ہو اگر آپ کا مسئلہ ناقابل حل ہے تو صبر کیجئے اور تقدیر الہی پر سر تسلیم خم کر دیجئے جس لیے کہ یہ تسلیم قانون الہی کی اطاعت اور صبر ہے جو کہ سعادت من زندگی کی راہ پر پہلا قدم ہے نمبر تین مذکورہ نتائج پر سختی سے عمل پیراہ ہونے کا مضبوط ارادہ کر لیجئے تاکہ پریشانی اور بیچینی کو آپ کے نزدیک آنے کا موقع نہ ملے